چوہا اور شیر کی کہانی ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا اور پورا جنگل پر اسی کا رات چلتا تھا ایک دن کی بات ہے جب شیر کھانا کھانے کے بعد ایک پیڑ کے نیچے سو گیا اُدھر سے ایک چھوٹا چوہا نکل رہا تھا اور اس نے شیر کو سوتے ہوئے دیکھا اور پھر سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ میں کھیلا جائے بہت مزا آئے گا اور پھر وہ سو رہے شیر کے اوپر چڑ گیا اور کبھی سر پر چڑتا تو کبھی پونچ سے ہوتے ہوئے نیچے اُدھر جاتا اچانک شیر کی نین کھلی اور وہ دہارنے لگا یہ دیکھ چوہا بھاگنے کی کوشش کی ہے لیکن شیر نے اپنے پنجو سے اسے پکڑ لیا اور پھر اپنا بڑا سا مو کھول کر چوہے کو نگلنے کے لیے آگے بڑھا لیکن چوہا زور زور سے رونے لگا اور شیر کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے بولا یہ جنگل کے راجہ مجھے نہ کھاؤ میرے سے گلتی ہو گئی اب میں آپ کو کبھی پریشان نہیں کروں گا اور سمیں آنے پر آپ کی مدد بھی کروں گا شیر کو اس چوہے پر دیا آگئی اور اس نے چوہے کو چھوڑ دیا اور چوہا شیر کو شکریہ بول کر چلا گیا کچھ دن بیدے اور ایک بار وہ شیر کچھ شکاریوں کے جال میں دھوکے سے پھس گیا شکاریوں نے شیر کو جال میں کس کر اسے چڑیا گھر لے جانے کے لیے گاڑی لینے گھر چلے گئے اور شیر دہارتا رہا شیر کی دہار دور دور تک جا رہی تھی پھر چوہے کے کان میں اس کا دہار گونجی چوہا کا کان کھڑا ہو گیا اور چوہے کو لگنے لگا کہ شیر مشکل میں ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے شیر کی آواز کی طرف چوہا بھاگتا رہا اور پھر جال کے پاس پہنچ گیا اور شیر کو جال میں فسا ہوا دیکھ بولنے لگا کہ خبرائیے نہیں راجہ میں اس جال کو کٹ کر آپ کو آزاد کروں گا کچھ ہی دیر میں چوہے نے اپنے تیز دانت سے جال کٹ لیا اور شیر آزاد ہو گیا اب شیر کو لگنے لگا کہ چوہا بھی بہت بڑا کام کر سکتا ہے اس نے چوہے کو دھنیواد دیا اور پھر دونوں اپنے راستے پر چل پڑے اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ کسی کو بھی کمزور اور اب ہم چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ پھوشے میں کبھی بھی آپ کے بڑا کام آ سکتا ہے